ناظرین نیوز ایجنڈا کے حوالے سے آج کا دن بہت دلچسپ اور بڑا اہم تھا آج سپریم کورڈ آف پاکستان نے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے اہم فیصلے کیے آج ہی کی دن میں ایک الیکشن فریبنل نے یہ تاریخی فیصلہ بھی کیا اس کا بہت انتظار تھا کہ اینے ایک سو بائیس میں ووٹوں کی تصدیق تھم امپریشن یعنی انگوٹھوں کے نشان کی مدد سے نادرہ کے ریکارڈ کی مدد سے کی جائے اور یوں نیوز ایجنڈا انہی چیزوں پر فوکس کر سکتا تھا لیکن عمران خان نے سپہر کو پریس کانفرنس کر کے ایک بار پھر سینٹ کے حوالے سے جو الزامات لگ رہے ہیں ہارس ٹریڈنگ کے روپے پیسے کے ایکشنج کے اس کی طرف توجہ وہ انہیں دلائی نیوز ایجنڈا نے ایک بار پھر نیوز ایجنڈا شفٹ ہوا کل جو پاکستان میں سینٹ کے انتخابات ہیں اس میں جو ہارس ٹریڈنگ کے الزامات لگ رہے ہیں اس کی طرف نیوز ایجنڈا کیا ہے میں آغاز میں شروع میں آپ کو عمران خان صاحب کی پشاور کی جو پریس کانفرنس ہے آج کے سپہر کی اس کے چند ٹکڑے دکھاتا ہوں پیپلز پارٹی کی پانچ ایمپیز ہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب سترہ میمبر ایمپیز کے اوپر ایک سینٹر بنتا ہے تو انہوں نے پانچ ایمپیز کے اوپر تین سینٹر کیسے کھڑے کر دی کون سا جادو ہوگا کہ ان کو تقریباً پچاس ایمپیز ووٹ دیں گے جبکہ ان کی سیٹیں ہی پانچ ہیں جی ایو آئی ایف کا اسلام کے نام پہ سیاست اور سترہ ایمپیز کے اوپر دو رونے سینٹرز کھڑے کر دی ہیں اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ پارٹی کے لیڈرز پیسہ بناتے ہیں اس کے اوپر کیونکہ مجھے اس سے بھی اندازہ ہو گیا تو میں الیکشن کمیشنر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ ہے جمہوریت اگر اسیمبلی بھی ہمیں ڈیزولف کرنی پڑے ریلیکشن جانا پڑے وہ بھی ہم تیار ہیں لیکن ہم نے کسی قسم کی برداشت نہیں کرنی کسی بھی ہمارے ایمپی کی ضمیر کی قیمت لگ ہے تو لیے ناظرین سینٹ میں کیا ہورس ٹریڈنگ اور کیا الزامات اور کس طرح کا یہ الیکشن اور کیسی یہ جمہوریت ہے یہی سے ہم آغاز کرتے ہیں ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں ہم کے ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علی محمد خان صاحب جو کے رکن ہیں قومی اسیمبلی کے رکن تھے تحریک انصاف کی طرف سے ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما جناب شوقت بسرا صاحب جو کناستو سیکٹر انفرمیشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے بلکہ کل ہمیں بتایا جاتا ہے کہ سینٹ کے انتخابات کے پولنگ ایجنٹ بھی ہوں گے اس سے پہلے سابق ڈپٹی پارلیمانی لیڈر رہ چکے ہیں پنجاب اسیمبلی میں ڈسکیشن کا آغاز میں ہے کہ مفتی کفایت اللہ صاحب دیکھیں آپ کی جماعت جو ہے وہ ایک مذہب پرست جماعت مذہبی جماعت ہے اور ظاہر ہے کہ مذہبی جماعتیں وہ جماعتیں ہوتی ہیں جو مذہبی اقدار اور وہ جو ایک اس کی عالی ویلیوز ہیں ان کو لے کر سیاست کی آنے کا مقصد یہ ہے کہ مذہب جو آپ کو اخلاقیات کا درست دیتا ہے جو موریلٹی دیتا ہے اس موریلٹی کو لے کر یہ مذہبی جماعتیں معاشرے کو بدلنا چاہتی ہیں وہ ویلیوز لے کیا آنا چاہتی ہیں ابھی آپ نے سنا کہ عمران خان صاحب نے بقیادہ نام لے کے اور اس سے پہلے گزشتہ دس پندرہ بیس دن سے یہی بحث ہو رہی ہے کہ آپ کے اور پیپلز پارٹی کے دنمیان میں یہ ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے اور یہ الزام لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی فائننس کر رہی ہے اور سورس ٹریڈنگ کو یہ آصف علی زرداری صاحب اس کو فائننس کر رہی ہے الزام لگ رہا ہے اور یہ الزام جو لگ رہا ہے اس پہ کچھ آپ کو یعنی پریشانی نہیں ہوتی کہ مذہب پرس جماعت کی اخلاقی اقدار کے اوپر اس قسم کا الزام لگ جائے خیر یہ اخلاقی ذمہ داری تو الزام لگانے والے کی ہے کہ وہ کس طرح الزام لگاتا ہے میں جو عرض کرتا ہوں کہ ہماری جو قوت انتخاب ہے ہم نے اس کے مطابق آدمی کھڑے کیے وہ الزام پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ ہم پہ نہیں آتا وہ تو بسرہ صاحب اس کا جواب دیں ہمارے سترہ ایم پی ایز ہیں سولہ یا سترہ ہے سترہ ہمارے سترہ ہیں اور وہاں ووٹ چاہیے میں آرز کرتا ہوں وہاں میں چونکہ اس جن کو جانتا ہوں پندرہ اشاریہ آٹھ پہ ایک جرنب الیکشن کا وہ ہو جاتا ہے منتخاب ہو جاتا ہے تو ہمارے پوائنٹ تو زیادہ ہیں اب اس پر آپ دیکھیں کہ جو ٹیکنوکریٹ اور خاتون کی سیٹ یہ تینتالیس پوائنٹ ہے سترہ ہمیں سے پتا چل رہا ہے کہ سترہ ووٹ چاہیے ایک جرنرل سیٹ کے لیے اور خواتین کے لیے نا پریزادہ صاحب جو نہیں جانتے ہیں وہ ایسا کہتے ہیں میں اس کا سپیشلسٹ ہوں یہ میتمیٹیکل گلتی کرنی ہے میں اس کا سپیشلسٹ ہوں پندرہ اشاریہ آٹھ پر ایک جرنرل کی سیٹ آتی ہے اور تینتالیس یعنی بیلی اشارہ سمتنگ پر آ جاتا ہے وہ ٹیکنوکریٹ اور خاتون تو ہمارے پاس سترہ ہیں تو وہاں ایسا کیا جاتا ہے میں سترہ آپ یہ لے لے ہوں سترہ ہمیں دیتے ہیں تو ہم نے اس بنیاد پر ہماری قوت انتخاب دو سینیٹر ہیں ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں ایک یقینی ہے اور ایک غیر یقینی ہے لہذا بالفرز میں تقدیل میں ایک بار بتاتا ہوں یہ واحد قابل انتقال ووٹ ہے یعنی اس کا کوئی پوائنٹ زائے نہیں ہوتا وہاں پر سات جرنرل کے لیے آپ نے سات تجریحہ دیتے ہیں آپ یہ کیوں الزام لے گا رہے ہیں اس کو کاما تک پہنچا دوں پھر علی بھائی بولے یعنی یہ قابل انتقال ہے قابل انتقال کا معنی ہے یہ کہ آپ نے دوسری ترجیح کو متعین کرنا ہوتا ہے تیسری کو بھی چوتی پانچوی چھٹی ساتھی آپ یہ کہتے ہو کہ اگر میرا امیدوار جیت گیا ہے تو اس کے بعد پھر میرے پوائنٹ دوسرے کو دیے جائیں تیسرے کو دیے جائیں اس پہ پھر آجاتے ہیں سو پوائنٹ منتقل ہو جاتے ہیں کہ اگر میرا امیدوار یہ اس پہ آتے ہیں یہ جو غلط الزام آجاتے ہیں اس کو کاما تک پہنچا ہوں فل سٹارٹو کی نہیں پہنچا ہوں تھوڑی سی آپ مجھے موقع دے دیں اب پارٹی ہیں آپ اس میں بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اضافی پوائنٹ مجھے مل جائیں میرے اضافی پوائنٹ آپ مل جائیں اور پارٹی کے ہیٹ جمعوتیں اس میں کیا کبھاتے ہیں یہ علی محمد خان صاحب اگر ایسا ہے حساب کتاب جیسا کہ مفتی صاحب نے بتایا تو پھر یہ جو مسلسل پندرہ دن سے آپ الزامات لگا رہے ہیں اور آج بھی عمران خان صاحب نے گا ہے اس کی بیسس کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مفتی صاحب تشریف فرمائے میں کوشش کروں کہ بات ایسے پیرائے میں ہو کہ سننے والوں کو کوئی فائدہ ہو پتا بھی چلے کہ صرف یہ نہ لگے کہ بھئی دوسرے کو جو ہے تو نیچے اور پر کرنے کی کوشش کریں پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیا کرپشن صرف پیسے کی ہوتی ہے اچھا کیا کرپشن مورل ہوتی ہے کہ نہیں کہ ایڈیالوجی سے بھی کوئی کرپشن ہوتی ہے کہ نہیں جب آپ اور اب چونکہ یہ تشریف فرما ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ جس ایڈیالوجی پہ آتے ہیں اس ایڈیالوجی پہ منتخب ہونے کے بعد جب آپ سوائی اسیمیلی کا حصہ بنتے ہیں وہاں پہ آپ کا کون سا وہ تشخص جاگ جاتے ہیں آپ کہتے ہیں آپ آتے ہیں تحریک انصاف کے پلیٹ فارم پہ پھر آپ کو کی تشخص جاگتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ نہیں میرے خیال میں مجھے ووٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو کیوں کرنا چاہیے بھئی آپ کیا جب آپ لوگوں سے ووٹ لے رہے تھے منڈٹ لے رہے تھے آپ کیا کہہ رہے تھے کہ میں اوپر جا کے جو ہے تحریک انصاف کی ایڈیالوجی اس کو پرومورٹ کروں گا یا میں مجھے سامنے کہنا کہ یہ ڈیال ہو جاتی ہے مجھے سامنے ایکسپین کیا کہ یہ ضروری ہو دیکھیں یہ ڈیال کرنا یا نہ کرنا یہ ڈیالوج کرنا یہ پارٹی لیڈرشپ کا کار تو وہ ہیڈی کر رہے ہیں نہیں لیکن یہ اخلاقی صحیح ہے ہیڈ کر رہے ہیں اگر مجھے بولنے نہیں اگر مجھے بولنے نہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈیالوج کیا کیا کہ کوئی ٹیم ہوگی یا لیڈرشپ ہوگی یا کوئی ٹیم اس کی مختص ہوگی یہ ہر ایم کی ایک نہیں کام کہ وہ اپنے وہاں پہ آپ کو کوئی ایسا حق نہیں ہے آپ کیوں پرائیم منسٹر کے الیکشن میں اور آپ کیوں ووٹ افنگو کانسنیمنس نے اور منی بلز نے پارٹی کیلٹر کے خلاف پارٹی لائن کے خلاف اسی نہیں جا سکتے کہ آپ پارلیمانی جمعکریسی کا حصہ ہیں دوسری بات یہ ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ مذہب کے نام پر سیاست کرتے ہیں مجھے یہ بتائیں کیا اسلام میں لیڈرشپ خاندان کے پیچھے جاتی ہے تقویٰ کے اگر خاندان پر جاتی ہے یہ سوال میں نے کیا تھا یہ سوال میں نے کیا تھا مجھے یہ سوال آج پٹ کرنے نے دوبارہ مجھے یہ سوال پٹ کرنے مجھے یہ سوال پٹ کرنے اس کے بعد جائے گا میں اس سوال بولنے کا موقع دیں علی کو دے دیں یہ مکمل سوال کریں میں ارضی کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں تو نہیں پتا دین ہم نے علماء سے سیکھا ہے علماء حق سے علماء حسوس سے نہیں لیکن دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب عمر فاروق رزیلان ہو جب ان کے بعد خلیفہ کا انتخاب ہو رہا تھا تو صرف اس ایک پوائنٹ پر انہیں پھر بیٹے کو باہر کر دیا عبداللہ 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 کہ آپ میرے بیٹے ہیں مجھے یہ بتائیں پختون خواہ میں مولانا فضل رحمان کے بھائی مولانا عطاور رحمان صاحب ان کو جب ٹکٹ دیا گیا کیا یہ خاندان کی بنیاد پر نہیں ہے سوال آپ نے بہت زیادہ کر دیا میں سمجھتا ہوں سب سے جو اہم سوال ہے وہ یہ خاندان جو ہے یعنی دونوں بھائی بھی جو ہیں مولانا فضل رحمان صاحب کی وہ بھی ساتھ جامل ہیں ہم پڑھے تھے پیپلز پارٹی سے مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں دونوں بھائی بھی شامل ہیں میں بہت سارے سوالوں کا جواب دینے کیلئے تیار ہوں پیار کے ماحول میں دیں گے انشاءاللہ کون کو بتائیں گے ان کا یہ اعتراض ہے کہ آپ مذہب کے نام پر شہزت کرتے ہیں تو اس لئے ہم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس نبی علیہ السلام کے علاوہ کوئی آڈل شخصیت نہیں ہے ہم وہ معاشرہ یعنی آنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے اس کی رہنمائی تو مذہب سے ہوتی ہے تو یہ تو ہمارا ایک اچھا حدف ہے اس میں یہ بھی ہمارے تائید کریں ہمارے لیڈر نبی کہا ہے میں اگر علی بولے گا میں ایسا کرتا ہوں میں ایک میرونی کریں ہم اس پہ پھر آتے ہیں سیکنڈ پارٹ میں چونکہ شوکت بسرہ صاحب جو ہیں وہ چونکہ ہمارے ساتھ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ان کا بھی موقف لے لیں شوکت بسرہ صاحب پیپلز پارٹی کی سیٹیں دیکھیں پنجاب کی اسیمبلی کے اندر تو وہ پتہ نہیں چار یا آٹھ ہیں سرکھت سیٹیں اور آپ وہاں پر ایک بندہ سینٹ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں ندیم افصل چاند صاحب کو جبکہ آپ کو ترپن کہیں انچاس بتایا جاتا ہے کہیں ترپن یہ میجک کیسے کرنا چاہ رہے ہیں یہ کون سی جادو کی چھڑی ہے آصف علی زرداری صاحب کے پاس اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس مہد پیرزہ صاحب پہلی گزارش تو یہ ہے کہ کوئی آئینی اور قانونی رکاوٹ نہیں ہے کہ آپ سینٹ کی سیٹوں پہ اگر آپ کے پاس ریکوائیڈ نمبر نہیں ہے تو آپ کینڈیٹس پٹ نہیں کر سکتے یہ پہلے تو کلیریٹی کے ساتھ اس بات کو سن لیجئے دوسری بات پنجاب میں آصف علی زرداری صاحب کے پاس تو شاید وہ گر نہیں ہے لیکن وہ میاں صاحبان جو گرڈ گورنس کا نعرہ لگاتے ہیں ان کا طرز حکمرانی ہمارے لیے کافی ہے کہ یہاں پر ہارٹ سٹریڈنگ کا الزام نہیں ہے ہم تو ان لوگوں سے ووٹ مانگ رہے ہیں جن کو دو سال میاں صاحبان نے پٹواریوں سے تھانے داروں سے ڈی سیو سے ڈی پیو سے زلیل و رسوا کیا ہے ڈیپٹی سیکٹریوں سے سیون کلاب میں دھکے دلوائے ہیں جن بچاروں کو دو سال رائی وینڈ کے پیر میاں شہباز شریف صاحب نے شرف ملاقات نہیں بکھیا ان کو اب یہ ہارٹ سٹریڈنگ نہیں ہو رہی کیا کہ دو دن تین دن پہلے ان خواتین کو بلوایا گیا ان کو کہا دو دو کروڑ کی آپ کو گرانٹ دے رہے ہیں ایم این ایز کو بلوایا گیا آپ کو تین تین کور کی گرانٹ دے رہے ہیں گزارش صرف پیزارہ صاحب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنی جنرل سیٹ پہ ندیم افضل چاند صاحب اور میرے کاغذ تھے میں نے اپنے کاغذ بیڈراؤ کیے ہیں کہ ہمارے نوشیر لنگڑیال صاحب اور ہماری خاتون جو ہے ورزر ٹیکنو کریٹ پہ ویمن سیٹ پہ ہیں گزارش یہ ہے کہ ہم لوگ بسرہ صاحب مدبانہ گزارش ہے آٹھ سیٹیں آپ کے پاس ہیں پیر ملنگ کے پاس پورا ہاؤس ہے آپ کو پچاس سے زیادہ وارڈ چاہیے کہاں سے پورا کریں گے حضور والا بہت ریلیونٹ پویسنل میں ارز کر دیتا ہوں آپ کو ہمارے پاس آٹھ کیوں کی سیٹیں ہیں آٹھ پیپلز پارٹی کے ہیں سولہ چار ہمارے پاس آزاد ہے بیس میں آپ کو ارز کروں انشاءاللہ کل جب سام کا سورج غروب ہوگا اور مہت بیز دوبارہ پروگرم کر رہے ہوں گے تو یہ جو شریفوں کا ہاؤس ہے پنجاب کے اندر جہاں پر زیادہ حق کی جو طرز حکمرانی کا انہوں نے آمرانہ رویہ اختیار کر رکھا ہے لوگ اپنے ضمیر کے مطابق انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے اور اس میں ہم نے ہر کسی کے پاس یہی ریکویسٹ کیا ہے کہ اگر آپ بتائیے جنوبی بریک سننے سننے مہی بھائی ایک پاس سن لیجئے مہی بھائی ایک پاس سن لیجئے ایک بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد آپ کے پاس ساؤنگار دیکھتے ہیں کتنے لوگ ضمیر پہ فیصلہ کر رہے ہیں اور ہم نے ایک چھوٹا سا سردے بھی کیا کیمرہ بھیج کے وہ بھی بریک کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں آفٹر تک جہاں پہ الیکشنز نہیں ہوتے سیلیکشنز ہوتی ایسی جمہوریت ملک میں ہمیں نہیں چاہیے اس سے بہتر ہمیں ڈکٹیٹرشپ آ جائے جنس طرح عمران خان کہہ رہے ہیں میرے خواہ میں وہ طریقہ بلکل ٹھیک ہے ہاؤس پریڈنگ کا انظام بلکل ان کا صحیح ہے بلکل ایسی جمہوریت نہیں چاہیے اگر پارٹی کے سربراہ کو کوئی آدمی پیسے دے کر اور سینٹ کی سیٹ لے تو جائز ہے اور ایم پی اگر ووٹ بیچے تو ہونا جائز ہے سینٹ کے الیکشنز بارے راست ہونے چاہیے جو پیسے لے کر رہے ہیں ہنڈر پرسنٹ غلط کر رہے ہیں ہاؤس ٹیڈنگ کے لیے تو یہ خفیہ کر رہے ہیں ووٹنگ ہے کسی کو پتہ ہی نہ چلے گی کس بندے نے کلکو بوٹ دیئے جمہوریت مطلب پہنے ہی کوئی جمہوریت ہے نام کی جمہوریت ہے پاکستان یہاں پہ تو جو ہے نا سب کچھ ممگن ہے پیسے لے کہ ووٹ بیچنے والا کام تو غلط ہے عوام کے ساتھ ظلم ہے ہاؤس ٹیڈنگ تو ہوتی ہے یہ تو بڑا سیلیکٹیو کسیوں کے منڈٹ ہوتا ہے بیٹ سے سیلیکشن نہ ٹیلیکشن ناظرین یہ جو ابھی آپ سن رہے تھے رد عمل لوگوں کا یا ہماری کیمرہ ٹیم کو لوگوں نے یہ رد عمل اس وقت کیا جب ہم نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ پاکستان کی سینٹ کے جو انتقابات کے بارے میں مسلسل بات چیت ہو رہی ہے جو الزامات لگ رہے ہیں ہاؤس ٹیڈنگ کے اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کیا محسوس کرتے ہیں ابھی مجھے ایک شیئر یاد آتا ہے کہ فقیحہ مسلحت دین سے وہ رندہ عبادہ خار اچھا نکل جاتی ہے جس کے مجھ سے سچی بات مستی میں منظور بسان صاحب کی جو آج سٹریٹمنٹ تھی سند اسمبلی بے اگر پروڈیسر صاحب ہمیں دکھا سکیں وہ چھوٹی سی سٹریٹمنٹ تو دو بھی ذرا سن لیں کرپشن تو جتنا ہو سکتا ہے گورنمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں صاحب نفسیات میں ایک آدمی گزر ہے سیگمنٹ فرائٹ سیگمنٹ فرائٹ نے ایک ٹرم استعمال کی تھی اس کو فرویڈین سلپ کہتے ہیں کہ جو چیز آپ کے اصل میں دماغ پہ ہوتی ہے وہ کبھی کبھی آپ کے موہ سے نکل جاتی ہے یا آپ کے جو رانوما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ان کی جو سٹریٹمنٹ تھی کہ حکومت پوری پوری کوشش کر رہی ہے کرپشن کرنے کی اس کے بعد میں کیا خیال ہے سر آپ کا زبان پھسر جاتی ہے انسان کی انسان خطا کا فتل ہے بندے کی کبھی نہ کبھی زبان سے کوئی چیز نکل جائے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ان کا کہنے کا مقصد بھی یہی تھا اور دوسری بات میں آپ کو عرض یہ کر رہا تھا پنجاب کے الیکشن کے حوالے سے سب سے بڑا یہاں پر جو غصہ ہے پنجاب کی ایم پی ایز کو کہ ساؤت پنجاب سے ایک بھی کینڈیٹ پہلے وہاں ظلم یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے فنڈ وہ ٹوٹل کے ٹوٹل دو چار علاقوں میں گلبرگ میں لگا دیں مرڈل ٹون میں لگا دیں دیفنس میں لگا دیں جہاں پہ کرمنل ایلیٹ بستی ہے وہ فنڈز بھی سارے کھا گئے الٹا ان ایم پی ایز بیچارے کو دو دو سال انہوں نے شرف ملاقات نہیں بکیا تو بھائی ہم لوگ تو اگر پیپلز پارٹی یہاں پہ الیکشن نہ لڑتی تو یہاں پہ الیکشن ہوتا نہیں پیپلز پارٹی صرف جمہوریت کے لیے پارلیمنٹ کے لیے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان ایم پی ایز کی عزت کروانے کے لیے جن بیچاروں کو بھیڑ بکریاں سمجھ کر اپنے جو ذاتی غلام ہیں ان سے بترین سلوک کیا جا رہا ہے پنجاب اسمبلی کے اندر آج کل کیا ہو رہا ہے صبح کا ناشتہ دوپہر کا کھانا رات کا کھانا چار دن سے میں ایک بات کہہ دوں جو عمران خان صاحب نے الزام لگایا ہے عمران خان صاحب نے الزام لگایا ہے وہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں پہلے علی بھائی سے پوچھے کہ پرویز خٹک صاحب جو تین سال پہلے پیپلز پارٹی کے ایڈوائزر بن کے بیٹھے ہوئے تھے ہمارے پریزنٹ ہاؤس کے اندر پہلے انہوں نے منٹے ترلے کی صدر پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹ لینے کے لیے اور بعد میں وہی عمران خان صاحب جو آج بھاشن دے رہے تھے اتنا کنفیوز اور ڈبل سٹینڈر بڑا پولیٹیشن میں نے نہیں دیکھا وہ چاہتے یہ ہیں کہ سنیہ اوجن گلیہ وچ مرزا یار پھرے ان سے یہ پوچھ لے کہ آصر ولی زرداری صاحب کی منٹیں کیوں کرتے رہے ووٹ لینے کے لیے بھائی ہم لوگوں نے جن لوگوں کو وہاں پہ کھڑا کیا ہے پوچھنے بھی تو دینا بسرا صاحب پوچھنے بھی تو دینا یہ کیا چیز ہے کہ پندرہ کروڑ والے بندے کا نام میں نہیں بتاؤں گا وہ آدمی برا نہیں ہے مجھے یہ بتائیں اور جہانگیز ترین صاحب کا پیارہ بھی استعمال کرتے ہیں عبدالل علیہ خان صاحب کے پیسے بھی استعمال کرتے ہیں چلی وہ تو ہو گئی نا پندرہ کروڑ والا بندہ جو خان صاحب نے پیس کانفرنس میں کہا مجھے یہ پندرہ کروڑ والا بندہ برا آدمی نہیں ہے یہ اچھا آدمی ہے تو خان صاحب نے اس کے دل میں چور ہوتا وہ بات ہی نہ کرتا دیکھیں آج ان سیاستدانوں کو پتہ نہیں ہے آج جو عمران خان نے پریس کانفرنس کی ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے امران خان نے وہ بات کی ہے جو ابھی آپ نے لوگوں کا دکھا ہے جو لوگوں کی دلوں میں ہے وہ یہ بات ہے کہ یہ انجمن فروغ بکر منڈی بند کرو یہ پاکستان کے پرلی منڈ کے مزاک اڑھانا بند کرو یہ اپنے مفاد کے لیے جوڑ توڑ کی سیاست بند کرو اگر تمہارے پاس اتنے ممبرز ہیں کہ تم اپنے سینٹر بنا سکو تو میدان میں آؤ نہیں ہے اگر آپ کے پاس پانچ ایمپی اے ہیں اور چار اپنے سینٹر کھڑے کی ہیں پکتون خواہ میں آپ فروغ نہیں دے رہے بکر منڈی کو دوسری بات یہ ہے کہ خدا کے واسطے آپ یہ جو آپ اپنے مفادات کیلئے عمران خان نے اگر زرداری صاحب کو کال کی تو کیوں کی یا اگر انہوں نے کال کی تو کیوں کی یہ ایک بات ہوئی نہ کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو یہ دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں سر وہی پاکستانی جب ایسے چو بندے کو جب آپ لے جاتے ہو موٹروے پولیس میں وہ انسان کا بچہ بن جاتا ہے وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ آپ نے اس کو کرپشن کا موقع ہی نہیں دیا اگر آپ یہ اوپن کر دیتے تو کرپشن کیسے کوئی کرے گا آج آپ کے حالات یہ ہیں وہاں پہ ایک بندہ ہے سینٹر جناب وکار صاحب اللہ ان کے عزت دے مزید عزت دے ایک وقت ایسا بھی تھا اور اب بھی شاید بلانے کی کوش کریں کیونکہ والد صاحب گلزار صاحب خود سینٹر وہ ان کے بیٹے جو ہیں وکار صاحب خود سینٹر ان کے بھائی امار صاحب خود سینٹر ان کے بھائی گلزار صاحب کے وہ بھی سینٹر ان کے گھر کی ایک زنانی بھی سینٹر مجھے آپ یہ بتائیں سارا علم سارا جو فیضان ہے وہ ایک ہی خاندان پہ کیوں ہوتا ہے یہ سینٹرز کی ایک فیملی ہے آپ کی مفتی کفایت اللہ صاحب اس صورتحال کے بارے میں کیا فیلنگ ہے جیسے اب انہوں نے بتایا کہ پوری کفایت خاندان سینٹرز میں ہے جب آئین کی تشکیل ہو رہی تھی جب اس کو کنسیف کیا جارہا تھا اس کو بنایا جارہا تھا لکھا جارہا تھا تو اس وقت خیال یہ تھا کہ اگر آپ لوگوں سے ڈائریکٹ الیکشن کروائیں گے سینٹرز کا تو شاید اتنے کیلیبر کے لوگ اتنے ذہانت کے لوگ کہ اتنی صلاحیت کے لوگ سینٹرز میں نہیں آئیں گے یہ اپر چیمبر ہے اور یہ ہے کہ اب جس قسم کے خاندان اس میں جیسے اب انہوں نے بتایا تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مقصد فوت ہو چکا ہے خیر محمد علی صاحب نے تو ان کو دعا دیئے اللہ ان کو عزت دیئے جو میرا سوال ہے کہ مطلب کیا وہ مقصد فوت ہوں گے میں ارز کرتا ہوں میں اس کو ٹیگر میں ذرا پہلے اس کرزے کو چکا ہوں یہ خاندان والا یعنی ہمارا مولانا عطا رحمان صاحب ہمارے سینٹرز کے امیدوار ہیں اور علی بھائی نے یہ کہا ہے کہ جناب عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو نہیں بننے دیا لیکن دو بھائی مولانا فضل رحمان کے ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں میں بتا رہو نا میں بتا رہو نا انشاءاللہ آپ کو اتمنان ہوگا پوری قوم سن رہی ہے وہ جو وہاں کا یہ کانسپ بتا رہے نا عمر رضی اللہ عنہ جب یہ کہہ رہے تھے تو اس وقت عثمان رضی اللہ عنہ موجود تھے علی رضی اللہ عنہ موجود تھے کبار صحابہ موجود تھے ان کے سامنے اگر کسی نے یہ کہہ دیا تو اس نے صدر للباب کہا کہ نہیں بھئی میرٹ کسی اور کا ہے اس کو یہاں چسپانے کیا جائے میں یہ عرض کرنا جاتا ہوں اس زاوی سے نہ دیکھا جائے کون کس کا بھائی ہے کون کس کا بھائی نہیں ہے یہ دیکھا جائے کہ اس مطلوبہ صلاحیت جو وہاں مہرچے کے لیے ہے اس میں ہے یا نہیں ہے میں عرض کرتا ہوں اگر وہ مطلوبہ صلاحیت ہے تو بھائی ہونا گناہ بھی نہیں ہے اگر بھائی ہونا میرٹ نہیں تو ڈس میرٹ بھی نہیں ہے تو پھر سینیٹر گزار کی اگر سپورا خاندار سے میں اپنے بھی کچھ خرابی نہیں میں اپنے جماعت کی بات کروں گا محسوس پارٹی کے لیے شعوقت بسرا بات نہیں میں جب بھائی بات کر رہے تھے میں نہیں کر رہا تھا ہم پر یہ الزام ہے کہ مولانا عطا ورمان صاحب کیوں امیدوار بن گئے مجھے یہ بتایا جائے کہ مولانا عطا ورمان کیوں امیدوار نہ بنے اگر وہ میرٹ بھائی کا میں بات پوری نہ کروں میں بات پوری نہ کروں میں بات پوری نہ کروں چلی پوائنٹ نہیں میں بلکل نہیں کرتے میں بول رہا تھا دبا ہم نے محضب گفتگو کرنی ہے پھر ایسا نہیں ہوگا چلی پھر ایسا نہیں ہوگا میں لہتا بھی بات کر چکے تھے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کا بھائی مولانا فضل رمان صاحب کا کیا ہوا گیا میں کہتا ہوں اس کو صلاحیت کے ذاوی سے دیکھا جائے اگر مولانا عطا ورمان کے اندر سینیٹر میں اپنے پالٹی کا دفاع اپنے ایشیز کا دفاع کرنے کی صلاحیت موجود ہے تو بھائی ہونا کوئی گناہ نہیں ہے میں یہ جملہ دوبارہ دور آ رہا ہوں کہ اگر بھائی ہونا میرٹ نہیں تو جس میرٹ بھی نہیں ہے آپ کپتان کو اختیار دیتے ہیں آپ کپتان کو اختیار دیتے ہیں کہ کس نے کہاں کھیلنا ہے آپ کپتان کو اختیار دیتے ہیں کوئی گول کیپر ہوتا ہے تو زائر ہے یہ اسی کا ذمہ تاری ہے میرے جنر کے مطابق ہوں اس میں کوئی یہاں کھیلنا جائیے اس میں کوئی مہنزلے کے لئے بریک سے پہلے چھوٹا سے کومنٹ کومنٹ یہ کہ میں یہ نہیں کہتا کہ اگر خاندان میں کوئی تقویدار اقل مند بندہ ہے وہ نہیں آسکتا لیکن پھر سوال یہ ہے کہ پھر سارا فیضان مولانا فضل رحمان صاحب کی خاندان پر ہوا ہے مجھے یہ بتا دیں مولانا عطا و رحمان صاحب ہمارے دوستیں بھائیں ہیں بہت محترم ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ تقویدار صلاحیت تو انہی کے مقابلے میں اپنے حلقے کے مولانا محمد قاسم صاحب کو رکھتا ہوں جن سے اللہ نے مجھے عزت دی مجھے جتایا لیکن مولانا قاسم صاحب دو دفعہ کی جیتے ہوئے ممبر ہیں ان کے والے صاحب مولانا محمد محمد صاحب مرتبیم بابا شب مولانا قاسم کو لاؤ ایک بریک ناظرین ایک بریک تو لے ناظرین ایک بریک لیتے ہیں مولانا قاسم کو لاؤ ایک بریک لے لیں ناظرین اب بریک کے بعد فاٹا نے کیا ہو رہا ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں آفٹر دو بریک ناظرین ویلکم بیک پرانے زمانے میں ہم سنتے تھے کہ یہ جو بیماری ہے ہارس ٹریڈنگ کی سینٹ الیکشن کی یہ جو انفیکشن ہے یہ فاٹا سے شروع ہوئی تھی آج فاٹا کے بارے میں وہی کہانیاں ہم سنتے بھی ہیں لیکن وہاں شاید مختلف سیاست ہو رہی ہے فاٹا کو پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں عجمل وزیر خان صاحب جو پی ایم ایل کیو کے سینے وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں عجمل صاحب السلام علیکم والیکم عجمل صاحب یہ ساری بیماری اور یہ انفیکشن جو ہے ہارس ٹریڈنگ کی اس کا آغاز مدد تو پہلے فاٹا سے ہوا تھا سینٹ الیکشن کے حوالے سے کیا آج بھی فاٹا میں یہی صورتحال ہے جو ہم سن رہے ہیں کہ ایک ایک بوٹ پچیس پچیس کروڑ کا ہے لیکن عجمل صاحب انہوں نے اس دفعہ فاٹا کے حوالے سے جو لیٹسٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ اس وقت ان کی ٹوٹل تعداد بڑتی ہے ایم این ایز کی فاٹا کی بارہ لیکن اس وقت گیارہ ایم این ایز ایک ہلکے پہ الیکشن نہیں ہوا تو اس میں یہ ہوا ہے کہ چھے جو آزاد ارکانیں انہوں نے ایک گروپ بنا لیا ہے اور پیچھے پانچ لوگ جو رہ گئے ہیں اس میں ایک پی ٹی آئی کا ہے ایک جی آئی ایف کا ہے تین مسئلون کے تو وہ جو چھے لوگ ہیں انہوں نے آپس میں جو کچھ کیا ہے جیس طریقے سے کیا ان میں سے چار سینیٹر انہوں نے اپنے ایک کنڈیڈیٹ کڑے کر دیئے جس میں میرے سننے میں یہ آیا ہے اور یہ کنفرم ہے کہ چار جو ایم این ایزیں ان کے اشتدار ہیں اور چھے لوگوں نے آپس میں اتفاق کیا یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں اجمل صاحب کے خاندانی یعنی خاندان کی حکومت یعنی خاندانی ایک سینیٹ وہاں سے آ رہی ہے کہ جو لوگ اپنے خاندان کے لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں یعنی پیسہ نہیں ہے خاندان کا ایشو ہے بلکل اس وقت تو چاروں لوگ جو ہے نا چاروں جو ایم این ایزیں ان کے رشتدار ہیں اور انہوں نے چھے لوگ نے آپس میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ اینی کو لانا ہے اور وہ جو دو لوگ ہیں ان کو کمپسیٹ کرتے ہیں چار تو وہ ہی ہیں جو ان کے رشتدار ہیں اور دو جو پیچھے رہ گئے ان کو انہوں نے آپس میں جو بھی فیصلہ کیا ہوا ہے انہوں نے بالکل کنفرم فیصلہ کیا اور میرے معلومات کے مطادق جو پی ایم ایل این کے تین لوگ ہیں ان کو ٹکٹ ایشو کیا گیا ہے تو وہ ابھی آپس میں بیٹے ہوئے پی ایم ایل این والے تین لوگ اور ایک پی ٹی آئی اور ایک جی آئی ایف کا واپس میں بیٹے ہوئے کہ ہم تو پھر کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ چھے لوگ جب ہی کٹے ہو جاتے ہیں تو انہی چار سینیٹر بنیں گے اچھا ایک مجھے سوال بڑی جلدی سے آپ سے پوچھنے دے شاکت پسرا صاحب ہمارے ساتھ ہیں پچھلے پارٹ میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ پی ایم ایل کیوں کے جو لوگ ہیں پنجاب کی اسیمبلی کے اندر وہ وہاں پہ جناب چند صاحب کے لیے ووڈ ڈالیں گے ندیم افسلیم پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ووڈ ڈالیں گے کچھ آپ کی بھی ایسی اطلاع ہے زہرے ہم نے پیپلز پارٹی کی وہاں پنجاب میں جو سینک کا الیکشن ہو رہا ہے اس میں ہم نے ان کی حمایت کی ہوئی ہے تو زہرے ہمارے لوگوں ہی کو ووڈ ڈالیں گے لیکن ڈالیں صاحب فاتح کے حوالے سے میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ آئین کے آرٹیکل 247 کے کلاوس 3 دیکھیں تو وہ کلیئر کٹ کہتا ہے کہ فاتح کے حوالے سے یہ پارلیمنٹ کوئی کانون سازی نہیں کر سکتا تو جب یہ آئین پاکستان کہتے ہیں تو پھر مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ بارہ ایم این اے اور آٹھ سنیٹر کا اس پارلیمنٹ میں کام کیا ہے یہ میرا کوئیسٹن ہے جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا اچھا اب میرے ساتھ رہیے اس کو تھوڑا سا فاتح پر آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ فاتح کے ڈائنامیکس سے آپ لوگ اگری کرتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے نہیں بہت ضرورت ہے وہاں تو یہ چیز جو آپ یہاں بتانے یہ بہار ہے وہاں تو وہ کنسر ہے یعنی وہاں تو کوئی آدمی غریب آدمی سوچ ہی نہیں سکتا بس علیہ دی آدمی کے وہ سینڈر کو آ جائے تو وہاں چونکہ تھپے لگانے ہوتے ہیں آپ کو تو اندازہ ہوگا اس کا یعنی جس امیدوار کے سامنے تھپے زیادہ ہوگے وہ جیت جاتا ہے مہرے لگانے ہوتی ہے تو چھے لوگ جمع ہو جائیں تو پانچ میں نے کچھ بھی نہیں کر سکتے بعد میں بارگیننگ ہوتی ہے وہ آدمی کو توڑتے ہیں یہ چھے ہو جاتے ہیں پھر وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں اگر یہاں اصلاحات کی پچاس فیصے ضرورت ہے تو میری رائے کے مطابق فارٹا میں سو فیصے ضرورت ہے اچھا علی محمد خان صاحب عمران خان صاحب مسلسل کے کہہ رہے ہیں کہ یہ طریقہ ہی ٹھیک نہیں ہے سینڈر کو الیکٹ کرنے کا اگر ہم سلوشنز کی طرف چلے جائیں تو آپ کا پھر سلوشن آپ کی جماعت کا یہ ہے کل تو چلے سیکرٹ بیلٹ ہو رہا ہے جیسا کیسا بھی ہو رہا ہے لیکن آپ لوگ یہ ریکمنٹ کرتے ہیں یہ تجویز دیتے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن امریکہ کی طرح ڈائریکٹ ہونے چاہیے یعنی ڈائریکٹ الیکشن ہوں جیسے کہ لوگ عوام سے ووٹ لے کر سینٹ کو منتفق کیا جائے یہ آپ کا سلوشن ہے نظم سلوڈ ڈائریکٹ بھی ہو سکتا ہے ڈائریکٹ بھی ہو سکتا ہے یہ آپ کی ریکمنٹیشن ہے کہ ڈائریکٹ ہونا چاہیے ہونا چاہیے اور پروپورشنٹ بھی ہو سکتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ جب آپ اپنے خواتین ممبرز کو سلیٹ کرتے ہیں اپنی سٹرنگ کے مطابق کرتے ہیں اس میں تو کوئی الیکشن نہیں ہوتا مائنورٹیز کا بھی ایسا ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں یہ پریراغیٹیو ہے ایک بھی سیاسی جماعت کا کہ اگر جس نے اس کے ممبر ہیں اس کے متناسب نمائندگی سے وہ اپنے سینٹرز لے آئے لیکن ایک سوال اور بھی ہے جب دیکھیں مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ کہتے تھے دن بڑے کم ہے دیکھیں بھئی آپ کا گھر جل رہا ہو نا آپ کو لیے ایک رات بھی کافی ہوتی ہے where there is a will there is a way but they believe کہ oh lord make me pious but not today مجھے یہ بتائیں سب باتوں کو ایک طرف کل جس کے بھی جتنے سینٹر آتے ہیں اس پاکستان میں وہ educated doctors وہ engineers وہ lawyers وہ عام آدمی وہ کسان جو دیاری لگاتا ہے وہ بندہ وہ جو ready لگاتا ہے وہ ہم لوگوں کو دیکھ کے کیا ہم سے relate کرتا ہے کیا اس کا احساس نہیں ہوتا یار یہ تو بندر بانٹ ہے اگر اس کے خلاف عمران خان نے آواز اٹھائی اور باوجود مخالفت کے میاں صاحب نے سپورٹ کی اس بات پہ میں یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ زرداری صاحب تو چلو ان پہ تو الزام ہے کہ مکمکہ کی سیاست کرتے ہیں لیکن مولانا فضل عمان صاحب تو دین کے نام پہ کرتے ہیں انہوں نے کیوں اسحق اور سچائی کی سیاست کی سپورٹ اب ذرہ رکھیں مفتی صاحب یہ آپ سے بھی میرا سوال ہے اور شوکت بسرہ صاحب سے بھی سوال ہے کہ جب شوکت بسرہ صاحب سے بھی اور آپ سے بھی کہ جب یہ عمران خان نے تجویز دی اور نواز شریف صاحب نے اس کو لبیک کہا اور اس کے بعد نواز شریف صاحب پیچھے ہٹے یہ کہہ کے کہ ہمارے اتحادی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں اور اتحادیوں سے ان کا اشارہ جو ہے ہارسٹریڈنگ کا شور ہو رہا ہے نا یہ اپنے امپی ایز پر ادم اعتماد ہوتا ہے اس کے ایک اور پہلو ہے جو علی بھائی کو نظر نہیں آتا اس کا یہ پہلو ہے کہ کیا وزیراعلا پر امپی ایز اعتماد کرتے ہیں یا نہیں کرتے آج تمام امپی ایز کو اپنے بڑا سلکان لے کا موقع مل گیا ہے اگر چونتیس امپی ایز ادم اعتماد کرتے ہیں اور بیس امپی ایز اعتماد کرتے ہیں اب موجودہ نظام کو سپورٹ کرتے ہیں میں آرز کرتا ہوں میں آرز کرتا ہوں نہیں اس کے اگر اصلاح ہونی چاہیے تو اگر انتخابی پارلیمانی کمیٹی تو یہ اصلاح کی کوشش تھی بنی دین ہے تو یہ کیوں نہیں آئے اس کے تین مہینہ ہو گئے نا ایک کمیٹی بنائی انتخابی نظام کی اصلاح کے لیے ہے اس میں نون نے پیشرف نہیں کی اور پی ٹی آئی نے شرکت نہیں کی اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب بھی میں کہتا ہوں میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ یہ کل کا دن گزر جائے گا جیسے کیسے اگلے دن آ کر بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کر آپ اس کی اصلاح کر ہم آپ کا ساتھ دیں گے کوئی سی بات نہیں ہے جب آپ کہہ دیں خفیہ بیلٹ تو یہ ایک حق ہوتا ہے بنیادی ایم پی اے کا میں ایک اور زائیہ سے عرض کرتا ہوں جس کو یہ چھپانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے نا جائوید نسیم ایک ایم پی اے ہے اور ان اس نے ادم اعتماد کیا ہے کہ یہ وزیراعلا کرپٹ ہے تو یہ بھی ایک بات ہے نا یہ بھی ایک موقع ہے نا اور وہاں اکثر یہ چونتی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرپٹ ہے جماعت آئی ہے پی ٹی آئی کی کرپٹن کے اقلاب اور وہ وزیراعلا گریبان نہیں پکڑ سکتی کوئی چیز تو ہے نا جس کی پردہ داری ہے تمام چیزیں نہیں ہیں میں قطعا اس کو میں اس کو سپورٹ نہیں کروں گا کہ آپ ڈاریک الیکشن کریں مفتی صاحب پاکستان تحریکین مفتی صاحب جمعہ کا خطبہ نہیں ہے میں اپنی بات پوری کروں گا آپ اس کو جمعہ لگے جمعہ لگے میں نے بات ہو کرنی ہے دیکھیں ہماری پشتہ میں ضرب المسئلہ ہے کہ جب عید گزر جائے تو پھر جو آپ کی ہاتھ کی مہندی ہے اس کو دیوار پہ لگا دو چی اختر ترشی نقضی پہ دیوار میں تو پا اب عید بھی تو حالی ہے نہیں بھی دو فروری کو یہ حادثہ تھی لوگ ہیں یہ مستقل منصوب بندی نہیں کر سکتے بجائے دیکھیں دلیل سے بات کرتے ہیں دلیل تو یہی ہے میں ارز کرتا ہوں دو فروری نے ہو کے آپ پارلیمانی کمیٹی بنائی دینا پارلیمانی کمیٹی بنائی دینا پارلیمانی کمیٹی یہ آئے مجھے ایک بریک لینے دیں اپنا گناہ مان لیں آپ کو لیتا ہوں ٹائم میں ہمارے پاس ایک پارٹ اور ہے شوقت بسر صاحب میں آپ کا بھی موقع سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جماعت نے اس ایمینڈمنٹ کا ساتھ کیوں نہیں دیا اور آخر اس کا سلوشن کیا ہے جو اتنے گھٹیا اور خوفناک الزامات پاکستانی سیاست پر لگتے ہیں اس کا سلوشن ریف آورٹ کیا ہے آفٹر دو بریک ناظرین ویلکم بیک یہ پروگرام کا آخری حصہ ہے اس حقیقت سے شاید آپ میں سے کوئی انکار نہ کرے کہ گزشتہ چند ماہ کی پاکستانی سیاست جس طرح سے چلی ہے اور اب جس طرح سیڈٹ کے انتخابات میں یہ الزامات لگے ہیں ہارس ٹیڈنگ کے اس کے بعد پاکستان میں سیاست اور جمہوریت جو ہے وہ گندے سے گندے الفاظ بنتے چلے جا رہے ہیں لوگ آج سڑکوں پر برملا یہ کہتے ہیں کہ ایسی سیاست اور ایسی جمہوریت سے ڈکٹیٹرشپ بہتر ہے سیاسی جماعتوں پہ یہ ذمہ داری ہے اور میڈیا پہ بھی یہ ذمہ داری ہے کہ حل نکالیں کہ حل ہے کیا اور اگر ہم سینٹ سے ہی شروع کریں تو یہی سے ہم بات شروع کرتے ہیں شاکت بسرا صاحب آپ کیا حل اس کا تجویز کریں گے کیا حل وہ ہے کہ ڈائریکٹ الیکشنز ہوں جیسے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں یا پروپورشنٹ ریپیزنٹیشن کی طرح پہ فیصلہ ہو کے نہیں جس پارٹی کی جتنی جتنی ریپیزنٹیشن ہے پارلمنٹ کے اندر نیشنل اسمبلی میں اس کے بنیاد پہ اس کو سینٹ کی سیٹیں دی جائیں مہید بھائی پاکستان پیپلز پارٹی تو آئین پاکستان کی خالق ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے پانچ سال میں ہم نے صرف یہی قانون سازی نہیں کی بلکہ این ایف سی ایوارڈ ہم نے کیا ہم نے اٹھارہ وزارتیں صبحوں کو دیں ہم نے جتنا کچھ قانون سازی کر سکتے تمام کے تمام مختیارات پارلمنٹ کو دیئے بلکل ہونا چاہیے الیکشن ریفارمز ہونی چاہیے اور یہ جتنی برائیاں ہیں یہ جتنا گند ہے یہ صاف ہونا چاہیے لیکن مجھے ایک بات بتائیے کہ یہ جو ٹائمنگ ہے کہ یہ اصل میں آرٹیکل ٹو ٹو سکس ہے جس کے اندر یہ ہے کہ تمام الیکشن سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوں گے سوائے وزیراعظم کے اور وزرائیالہ کے ہم آج بھی کہتے ہیں کہ آپ آئیے تو صرف اس کے اندر کیوں تمام چیزوں کے اندر جہاں جہاں خامیہ ہیں اور یہ جو سیکرٹ بیلٹ والا ڈالا تھا یہ دونوں جو آئے تھے ماشاءاللہ ہمارے آمیر صاحبان انہوں نے یہ چیزیں ڈالنی تھی اس کے اندر سیکرٹ بیلٹ والی بسرہ صاحب ہم تو سلوشنز کی طرف جانا چاہ رہے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے میں ایک اور مجھے بزارش کروں کہ بکتا وہی ہے مول اسی کا لگتا ہے جو بکنا چاہتا ہے وہاں پر خیبر پختونخواہ میں ان لوگوں نے ایسے کرپٹ لوگوں کو ایسے بکاؤ مال کو نون لیگ نے اور تحریک کے انصاف نے کیوں ٹکٹ دیے کیوں ایم پی اے بنوایا جن کا آج وہاں پر جو بکرے ہیں جو وہاں پر پروپوزر سکینڈر ہیں جن کا نام لے رہے ہیں وقار خان صاحب وہ ہمارے سینیٹر تو نہیں ہے ہم نے تنکو ٹکٹ نہیں دیا آپ ان کے دے اور دوسری بات میں ساتھ رہی ہے یہ تھوڑی سی ڈسکیشن دوسری طرف جانے ہیں بسرہ صاحب بسرہ صاحب جی دی تھوڑا سا میں اس طرح بجے جانے دیجئے مفتی کفائت اللہ صاحب جب پاکستان کے اس آئین کی تشکیل ہوئی تھی جس کی طرف شوکت بسرہ صاحب اشارہ کر رہے ہیں تو سپیرٹ یہ تھی کہ آپ زیادہ پڑھے لکھیں زیادہ باستالہیت زیادہ ٹیلنٹیڈ ایک ڈائیورس قسم کا پورٹفولیو کھڑا کریں گے سینیٹ کے اندر کیونکہ اپر چیمبر ہے جس میں ڈاکٹرز ہوں گے انجینئرز ہوں گے سائنس دان ہوں گے عالم ہوں گے عدیب ہوں گے مفقر ہوں گے اور وہ وہاں پر ایک بہتر پولیسی ساز ادارہ ہوگا جو اپنا ایک چیک پروڈیوس کرے گا ابھی تو یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں ان لوگوں کو سینیٹ کے انتخاب اب ٹکٹ دے رہی ہیں جو نیشنل اسمبلی کے انتخابات میں یہ صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں ہار جاتے ہیں اور وہاں کامیر نہیں ہو سکتے تو وہ سفرٹ جو ہے انیس سو تہتر کے آئین کی وہ تو ویسے ہی ختم ہو گئی ہے آپ کی پارٹی کا کیا اس میں حل کیا ہے سالوشن کیا ہے ایک تھیالوجی ہے وہ تو ٹھیک ہوتی ہے لیکن جب آپ اس تھیالوجی پر عمل کرتے ہیں میدان میں جاتے ہیں راستے کے سفریں مشکلات آ جاتی ہیں پھر ان مشکلات کو ہٹانا ہوتا ہے تھیالوجی پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا میں عرضی کرتا ہوں اس کا حل بھی موجود ہے یہ آئینی ترمیم کے ذریعے صرف حل نہیں اور ہی بہت سارے حال ہیں اور میں اپنے بھائیوں کو یہ مشورہ دوں گے پیٹیہ والوں کو کہ آپ اپنے لوگوں کو پارلیمنٹ سے نہ کنٹرول کریں اپنے پارٹی آفیس سے کنٹرول کریں یہ اس کا کام ہے دیکھیں قائد اور کارکون کے درمیان ایک پیعت ہوتی ہے ایک معاہدہ ہوتا ہے ایک بندان ہوتی ہے آپ کو ان سے عقیدت ہوتی ہے اور اسی طرح ان کو باندھا جاتا ہے کسی اور رسی کی ضرورت نہیں ہوتی میرے اپنے لیڈر سے یہ کمیٹمنٹ ہے میں بدا ہوں الحمدللہ مجھے کسی اور طرف باندھے کی ضرورت نہیں ہوتی دوسری بات اس کے اندر یہ ہوتی ہے میں دیارہا ہوں ان کی ایم پی ایز کی ذہنی اور اخلاقی تربیت کریں اور تیسرے میرے بات سولوشن یہ ہے کہ آپ متناسب نمائندگی کو یہاں رواج دیں متناسب نمائندگی یہ کہ جسے ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں جنرل الیکشن میں قومی اسیملی کے الیکشن میں ان کو گن لیا جائے اور سو سیٹوں کو ایک سو چار سیٹوں کو اس پر تقسیم کر دیے جائے ہارے ہوئے ووٹ بھی جیتے ہوئے ووٹ بھی یہاں ارکان نہیں قومی اسیملی کے ارکان کی بنیاد میں بات نہیں کر رہا ڈلے ہوئے ووٹ کی بنیاد پر جب آپ ایسا کریں گے تو ہر ایک پارٹی کے پاس ان کا خجم آجائے گا کہ آپ کو اتنے سینیڈر آپ کا حصہ بندہ ہے آپ کا بھی لوگ اس کے ادر دے اس پہ آپ کا اتفاق ہو سکتے ہیں یہ بھی وہ ٹھیک طریقہ ہے میں آپ کو تین باتیں بتاتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں ہونا چاہیے اس کے حل کیلئے دیکھیں یہ تربیت مربیت کی باتیں جو لمبی گیم ہیں اس کو چھوڑیں let's be practical ہم کوئی یوٹیوب پرامی نہیں رہتے میں سمجھتا ہوں پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں ایک جمہوری جماعت ہوں تو اپنی جماعت کے اندر پہلے جمہوریت لے کے ہیں انٹر پارٹی الیکشن کریں آپ کا لیڈر بدلنا چاہیے اور پابندی ہونی چاہیے کہ دو دفعہ یا تین دفعہ سے زیادہ کوئی لیڈر مسلسل منتخب نہیں ہوگا پارٹی کا بھی پچھلے تیس سال سے مفتی محمود صاحب کے خاندان میں ان کے بچے آ رہے ہیں بٹو صاحب کے خاندان میں ان کے بچے آ رہے ہیں الیکشن کے بعد عمران خان کو بھی چھوڑنا چاہیے بلکل چھوڑنا چاہیے اور انہوں نے کہا بھی تھا انہوں نے خود کور کمیٹی میں عمران خان کی یہ الفاظیں مجابیت تک کہا دے کہ میں اس پارٹی کو ایسا بنانا چاہتا ہوں کہ میں آپ کیلئے انڈیسپینسیبل نہ رہا ہوں دس اس وقت عمران خان سید وہ چاہتے تھے کہ اس کو اس طرح بنانے کے کل عمران خان اگر نہ ہو تو یہ پارٹی چلتی رہے ایک بات انٹر پارٹیوں کی اپنی مردی رسطہ کی بات کریں انشاءاللہ اس سے ہم نے زرداری لیگ نہیں بنانی تو دوسری بات یہ ہے کہ انٹر پارٹی الیکشن کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پرپورشنٹ ہے پرپورشنٹ بالکل ہونا چاہیے لیکن ساتھ ساتھ جو بہت امپورٹن چیز ہے جس کے لیے ان میں سے کوئی تیار نہیں ہوگا وہ یہ ہے کہ آئے ذرا اعتصاب کے سامنے انیس سو نوے میں عمران خان کے اساسے انیس سو نوے میں زرداری صاحب کے اساسے انیس سو نوے میں اپنے مولانا فضل عمان صاحب کے اساسے اور ان کو مفتی محمد ساتھ بلکل اچھا مولانا مولانا فضل عمان صاحب آپ کا کیا سلوشن ہے پی ایم ایل کیو کے پلیٹ فارم سے دانس صاحب پہلی بات ہوئی ہے کہ میں آپ سے ایک نیوز شیئر کرنا چاہتا مخواہ کے حوالے سے کہ میں عمران خان کے آج جانے کے بعد تو وہاں کے جو ایم پی ایس کچھ تھے جنہوں نے کنڈیڈیٹ سے پیسے لیے ہوئے تھے اب وہ کنڈیڈیٹ سے رابطے کر رہے ہیں کہ ہم پیسے واپس کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے اوپر بڑا پریشر ہے تو ایک تو یہ نیوز میں آپ کو بتایا یہ بڑی مصفت ہے پوزا پیف ہے آہ امران خان کی پریزنس ہے یہ فیضہ تو کمس کمپیٹی نہیں اچھا ایک منٹ بزرہ صاحب ایک منٹ دوسری بات یہ ہے کہ جب تک پاکستان میں معاشی درشتگردی ختم نہیں ہوگی یہ ساری چیزیں ختم نہیں ہو سکتی یہ جو ہے نا یہ سارا مسئلہ بنا ہوا ہے یہی جو معاشی درشتگردی ہو رہی ہے جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہی سینیٹر بنتا ہے وہی ایم این اے بنتا ہے وہی ایم پی اے بنتا ہے میجورٹی میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن میجورٹی یہاں پہ اس ملک میں یہ ہو رہا ہے سزا اور جزا کا نظام جب تک نہیں ہوگا جہاں تک پوچھا نہیں جائے گا کہ بھئی آپ نے یہ پیسے کہاں سے بنایا یہ آپ کے پاس کہاں سے آگے اس وقت تک یہ ماحول ٹھیک نہیں ہو سکتا یہ تب ٹھیک ہو سکتا ہے جب آئین اور قانون کے اوپر اوپر سے ایلیٹ سے لے کر نیچے غریب تک ایک ہی عمل درامت ہوگا اجمل صاحب بات شکریہ وقت ہمارا ختم ہوا اور ہر بحث میں جو سب سے مشکل لمحہ ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ سلوشنز کی بات کرتے ہیں اب میں نے دیکھا کہ سلوشنز کوئی ہمیں دے نہیں پاتا ایک بات کی پچھائی ہوگی وقت ہمارا بالکل ختم ہو گیا ناظرین آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل ہم سینٹ کے الیکشن کے انتخاب سے بات کریں گے کل دیکھئے بہت شکریہ